پنجاب رنگ ویچ درشکو جی آیا نو سسری کال اسلام علیکم نمشکار تے گوڈ ایوننگ جس طرح کے توسی ساڑے پنجاب رنگ دے ویچ سید دے بارے جانکاری لینگ دے جائے ڈاکٹر حریش ورمہ صاحب کو لوں ڈاکٹر حریش ورمہ صاحب ساؤت ایشیا دے مننے پر مننے آئیرویدک ڈاکٹر نے ہندوستان دے ویچ یورپ دے ویچ امریکہ دے ویچ بھرپور جانے جان دے اور ساڑی خوش نصیبی ہے کہ اینا نے برامٹن میسس آگا ٹرانٹو دے ویچ بھی اپنا آئیرویدک کالج بنا لیتا ہویا اور اینا دی جیری پریکٹس سے گیا آئیرویدک میڈیسن دی او بہت پھیلی ہوئی ہے چاروں کونیاں دے ویچ اور اج کل دے زمانے دے ویچ جن دے ڈیجیٹل میڈیا پیغام لے کے اینا دے آدھا ہے تاکہ اسی لوکاں دی سیوہ کریے خدمت کریے لوکاں انہوں نے سیوہ دے بارے دسی ہے تاکہ آج اسی انہوں نے غلبت کر رہے ہیں آرثرائٹس دے والنا ڈاکٹر صاحب والکم جی جی آیا نوں آرثرائٹس ایک ایسی ٹرم ہے ایک ایسی ٹرمنالوجی ہے کہ اسی انہوں بہت ویگ یوز کرنے ہیں عام بندے چیرے دیں وہ عام طورت ہے انہوں گوڑیاں سوچ دی وجہ نال جڑا درد ہندہوں نے اسی آرثرائٹس کہنے ہیں ٹھیک ہے یہاں کے ٹائپ سندھی آنے اے دیچ جی میں اوستیو آرثرائٹس ایک بمواری ہے جنہوں اسی ڈیجینیٹیو جوائنٹ ڈیس آرڈر بھی کہنے ہیں جا پھر رومیٹ آرثرائٹس ایک آٹو ایمیون ڈزیز ہے جا گاؤٹی آرثرائٹس ہندہ ہے جلا کی یورک ایسٹر بدن کر کے ہو جاندہ ہے اس تو لابا خور بھی کافی طرح ہو جاندہ ہیں آرثرائٹس ہندہ نے جہے چاہے سوریٹک آرثرائٹس سوریسز ڈی مریجان ہو جاندہ ہے کولائیٹک آرثرائٹس آرثرائٹس مریجان ہو جاندہ ہے ٹوبرکولر آرثرائٹس آرثرائٹس دیاں بہت ساریاں ٹائپ ہون دیاں سو اسی پہلا تا یہ ڈائیگنوز کر دیں جنہوں سڑکا مریج آندہ بھی انہوں کےڑی ٹائپ آرثرائٹس ہے اور پھر اس آرثرائٹس کی کہ جیڑی بھی ٹائپ آرثرائٹس ہی ہے گی ہے او دھے الگ لگ کارن نے او دھا اپنا کارن ہوندہ ہے اپنے سمٹم ہوندے نے اپنیاں انویسٹیگیشنز ہو دیاں اپنے ٹیسٹ نے بلڈ دے اور پھر اپنے ہی ہو دھا علاج ہے سب الگ لگ ہے اسی آج دھا موضوع تو بہت ہی وڈا چھیڑے آرثرائٹس اور واقعی باڈی جیڑی انسان دی ہے جنہیں مسٹیریوس اور کامپلیکیٹڈ ہے گی ہے اور ان دے وچہ آرثرائٹس جتھے جتھے ہڈیاں مل دیاں نے جتھے جتھے جوڑ مل دینے اوٹھے پرابلم ہو سکتا گیا لیکن اگر تو سی جمعہ کچھ سی ہیں وڈیاں وڈیاں کچھ سی ہیں ساڑی جیڑی پنجابی کمیٹی خاص ہوتے ہیں ساوٹیشن جیڑی کمیٹی ہے او تاڑی پریکٹس دے وچہ کی آیا ہے او کس کسیف دے آرثرائٹس نو زیادہ افیکٹ ہون دی ہے انہیں میں دیکھے بھی تین کسم دے آرثرائٹس میجر دیکھے گئے ہیں جنہیں چکتا ہو اوستیو آرثرائٹس ایک رومیٹایڈ آرثرائٹس ایک گاؤٹی آرثرائٹس اپنے پنجابی کمیٹی چھے بوت انڈیا اور پاکستان دے پنجاب دے لوگ نے دونہ دونہ میں دیکھے بھی تین ترہنہ آرثرائٹس بڑا کامنا ہے انہیں تھوڑا تھوڑا جانکاری میں تم دے دنا ہے جی پلیس جڑا اوستیو آرثرائٹس ہے انہوں اسی ڈیجنیٹیو جوائنٹ ڈیس آرڈر کہنے ہیں یہ ایجنگ نالا ریٹیڈ ہے جمیں جمیں انسان دی عمر واد دی ہے او دے جوڑاں دے بیچ پائے جانوالا جنہا فلیود ہوندہ ہے سائنویویل فلیود او بننا کٹ جاندہ ہے او دے کر کے دو ہڈیاں دے بیچینا گیپ ہوندہ ہے وہ کٹ جاندہ ہے ہڈیاں آپس چھے رگڑا کھان لگ جاندی ہیں اُتھے سوڑ ہو جاندی ہیں جی دے کر کے درد شروع ہو جاندہ ہے جمیں عام طورتے پیاس آلی عمر تو بات اسی دیکھ دے ہو بھی پیشن کمپلین کردنے گوڑیاں چھ درد ہے یا انہوں دے ہپ جوائنٹ چھ درد ہے اے جنے درد ہوندے نے پیاس آٹھ سالی عمر تو بات اس سارے درد عام طورتے اوستیو آرثرائٹیز کر کے ہوندے نے اور اے میں جمیں دس سے ابھی عمر دے لہاج نالے دا لنک ہے جمیں عمر وادی ہے جمیں ساڑے بال سے فیض ہونے شروع ہو جاندے ہیں ایسا نہ ساڑے جوڑ جڑے نہیں کمجور ہون لگ جاندے نہیں اُنہ دے بیچ سانو بیل فلوڈ بننا کٹ جاندہ ہے اور ہڈیاں کمجور ہو جاندی ہیں او دے چھ فر اسی ریجومنیٹنگ دوائیاں دے استعمال کر دے ہیں ایسا نہ بھی چیزیں دے استعمال کر دے ہیں جیدن آلہ فلوڈ دوبارہ بننے لگ جوڑے اور پیشنٹ یہ ٹیشوز نے جنہی کارٹیلیز ڈیمیج ہوئی ہے وہ نہ بھی بننے لگ جوڑے وہ دوائیاں تو پوسیبل ہوندہ ہے اور میں دیکھے بھی ستہ رسی پرسنٹ مریج تا دوائی نہ لے ٹھیک ہو جاندے نہیں اور جنہی باقی دی کوئی کمی ہوندی ہے وہ اس کی کچھ ایکسائزیز دے دے ہیں مریج پکے طورتے ٹھیک ہو جاندے نہیں اور انہیوں آپریشن کران دے جرورت نہیں پہندی میں ایتھے آکے دیکھا ہے کینیڈا دے بیچ ایتھے ایک بڑا ٹرینڈ چلیا ہویا ہے جیدے بھی گوڑنے ہیں درد ہوندہ تھوڑے بھی درد ہویا ڈاکٹر بھی فٹا فٹا آپریشن ریکمنٹ کر دے نے اور پیشنز بھی پریفر کر دے نے پتہ نہیں تھا اس کر کے بھی ایتھے فری علاج ہے پر ایتھے آپریشن بہت زیادہ ہو رہے ہیں انہی کو لوڑ نہیں ہے وہ ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ میرے خیال کیونکہ آپریشن جڑا ہے کئی بار پیشن نو میگا بھی پیش سکتا تسی دیکھا ہونا ہے ساڑے پارت دے پرائیم نیسٹر سی اٹل بیہاری بازپائی جی انہ نے اپنا گوڑیاں آپریشن کرایا انہوں نے آپریشن کرنے لی نیو یورک تو ڈاکٹر کہے سی اور انہوں نے سپیشل بہت ایک سپنسیب جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہوئی ہونا دی پر آلٹی میٹلی ہو بیلچیر تے آگے انہوں نے کوئی فیدہ نہیں ہویا سو کئی بار آپریشن جڑے نے وہ نہیں بھی سکسیسفل ہوندے سو جی اسی نیچرل طریقے نال اپنا آلاج کریے تھوڑا کھان پیندہ کھا رکھیے تھوڑیاں ایکسائزز کریے اور کچھ ریجوبینیٹنگ میڈیسنز ہیں انہوں نے استعمال کریے میرے باڈی چھے ڈی جنیشن دے کارن نے انہوں نے دور کر دیے تو اسٹری آرثرائٹس بلکل ٹھیک ہو جاندہ ہے تو سی جری گلکتی ساڑے پرانے مکمانتری اٹل بیٹا دہاری باش بائی صاحب دی اور اگر او اے دے وڈے ہو دے دے ہون دے باوجود ویلچیر دے آگے بلکل تے ایتھے جری ساڑی کمیوٹی دے لوگ رہن دے ان جنہوں نے آسٹری آرثرائٹس تا پرابلم کافی گیا اور ویلچیر دے ریلیٹیڈ اسی سٹوری سونے گیا تو ہڈے کوئی ایسا علاج ہے گیا کہ ویلچیر تے اٹھے بندہ نہ جاوے بلکل ہی میں آتا ہی کہہ رہے ہیں کہ ہی جنہ نیچرل رہاں گے جنہ نیچر دے نیڈے رہاں گے انہ ہی ٹھیک رہاں گے یہ ساڑے آئر ویدہ صدانت ہے آج ہی تھا جنہیں نیچرل میڈیسن دے ڈاکٹر نے وہ تا پرموٹ یہ کر دیں لوگ کانو بھی تسی نیچر دے نیڈے رہو آرٹیفیشل چیزیں بننا جاؤ بٹ ہم جنہیں میڈیکل سائنس ہے جلہ سرجنا ہوتی پریفرنس تا سرجری ہے انہیں اپنی چیز نو پرموٹ کرنا ہے پر ساڑی جڑی اپنی سوچ ہے بھی جنہ تسی نیچرل رہاں گے وہ دل لئی تسی نیچرل اپنے کھان پیندہ خیار رکھو کوئی جنیا چیزیں تھوٹھی بارڈیچ ڈی جنریشن کر دیا نے انہوں نے آوائیڈ کرو جو میں فور اگزامپل اس طرح دے کھانے جنہوں نے بیچ انہیں نیچے نیچے جو میں آج کال دے موڈرن کھانے نے آج لے ویسٹرن کھانے نے پیزا ہے برگرز ہیں پٹیٹو چیپس ہیں انہوں نے بیچے بڑی لو انہیں نیچے اپنی پنجابی ڈائٹ نال مقابلے تاکت نہیں ہے ایک تائے پچھلے پروگرام جب ہی گال کیتی سی کہ جی ڈی جنریشن نو روکنا ہے تا سانو باڈی مائنڈ سول تینہ لیبل دے ہوتے ہیں سانو کام کرنا پائے گا باڈی نو فٹ رکھنے ہی تو انو مطلب کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کرنے پائے گی اور مائنڈ نو فٹ رکھن لی تو انو تھوڑے جا کنٹرول کرنا پہوگا اپنیا اچھاما دے ہوتے خاص کر کے جڑے تھوڑے مند پنج دوشت سے ہوئے نے کام کروز لوگ مو ایرشا جیدے چھے لسٹ ہے اینگر ہے گریڈ ہے اٹیچمنٹ ہے ہیٹریڈ ہے یہ چیز جنو ایوائیڈ کرنا ہے اور فائنلی تُسی اپنا آتمی کبال پتہ آن لی کچھ اس طرح دے سیوہ جرور کرنی ہے جنہاں دے بچھوڑا اپنا سیلف انٹرسٹ نہ ہوئے یہ تُسی ہے ساریاں چیزیں اپنی لائف دے بچھ اپنے لائف سٹائل دے بچھ ایڈ کر دے ہوں تاں ڈیفینیٹلی تھوڑی باڈی دے بچھے ڈی جنریشن پروسس رک جاندہ ہے اور پلس جیڑا جیڑا کوئی ڈیمیج ہویا ہویا ہے انہوں ٹھیک کرن لی کچھ دوائیاں دے استعمال ہو سکتا آج کل ایتھے کینیڈیٹ میں دیکھا ہے جنہیں نیچرل ہیلتھ فوڈ شاپس ہیں اوٹھے ہلدی دے کیپسول مل دینے ہلدی تو بنے ہوئے ٹرمیرک تو بنے ہوئے وہ بہت کمال دی دوائی ہے ڈیو آرثریٹیس لئے اور اسی اپنے کلینک تے بھی جیڑی دوائی دننے ہیں وہ دے چسی ہلدی دا بہت استعمال کر دیں اور ایک ریسرچ تو بھی پتا لگیا ہے کہ ہلدی صرف انٹی انفلیمیٹری نہیں ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے یہ ڈی جنیشن بھی روک دی ہے سو ہلدی جڑی ہے یہ دا اسی کھانے چھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایشیا دے بچھتاں لوگ ہلدی نو کری رہنے میں دیکھا ہے ساں نو دیکھ کے ہونے گورے لوگ بھی ہلدی نو استعمال کرنے لگے سو یہ دا پرچار بہت ہو رہے ہیں سو اوستری آرثریٹیس جڑی ہے اے جے تُسی نیچرل طریقے نال ٹھیک کرنا چاہوں جے گوڑیانے درد ٹھیک کرنا چاہوں تا ڈیفینیٹلی ٹھیک ہو سکتے ہیں اے دوستو ڈاکٹ صاحب کہ جیرے ساڑے کھانٹ پر اندر طریقہ کارنے خاص رہے ساؤتشن کمیونٹی دے اور جیرے ساڑے کام کرندے سٹائل لائف گزارندے جیرے ساڑے وسیب نے او بھی اگر اسی چینج کر لیے بہتر کر لیے کہ ساڑی پریوینشن ہو سکے آرثرائٹس تو بلکل اسی اپنے آئرویدک ٹریٹمنٹ جڑے ہوندے نے انہوں دے تین صداعت مکھ ہوندے نے اسی مریجانوں پہنے دوائی نال ٹھیک کر دے ہیں اور پھر کچھ ڈائیٹری چینجز ریکمنٹ کر دے ہیں تو اسی آ کھانا آ نہیں کھانا وہ جیرے ڈائیٹری چینجز ہوندیا نے ہر پیشنٹ دیا وہ باڈی دے کونسٹیوشن دے حساب دے اسی ریکمنٹ کر دے ہیں اور پھر اس طرح ہی لائیف سٹائل جے کوئی بندے دے لائیف سٹائل اس طرح دنے کہ وہ دا بجن بد رہا ہے وہ دے لیتھارجک لائیف سٹائل انہوں اسی ایکٹیب بنانے انہوں ایڈوائز کر دے ہیں بھی وہ اپنی لائیف سٹائل چینج کرن اور کچھ ایکسیز کرن جتنا لے مواریاں پکے طورتے ٹھیک ہو جاندی ہیں اور تو اسی آسٹری آرثرائٹس دی گل کیتی ہے آلاوہ کہ اسی رومیٹائیڈ آرثرائٹس اور گوٹی آرثرائٹس اے دو طرح دے آرثرائٹس بھی نہیں جنہوں اپنے کلینج بھی بہت سکسیسفل ٹریٹمنٹ کر دے ہیں اور میں دیکھا بھی آئیروے دے گرانتہ دے بچ ایڈا بڑا سیمپل تے سرل علاج بھی اپلابد ہے تو میں اس دے بھی جی کرتا ہوں کچھ کریں گا جی دسو بلکہ رومیٹائیڈ آرثرائٹس رومیٹائیڈ آرثرائٹس میں نے کچھ ڈاکٹری پل دی جا رہی ہے ترمینالوجی ہو سران زبان تیری تسی تو صبح و شام دنیا دی سیوا کر رہے ہیں اور اندھے نال نال گوٹی آرثرائٹس دے تسی گل کے ایک ہی نے ذرا اندھے تہور روشنی پاؤ جی دہا رومیٹائیڈ آرثرائٹس ہے ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے اے دے بچ جی چیف کمپلینٹ پیشن ہو دی ہے وہ ہو دی ہے مارننگ سٹیفنیس گریٹر دن وان آر ڈیوریشن جو دو مریض سویرے اٹھ دا ہے وہ کہندہ بھی میری ہتھان دیا مٹھیا نہیں بند ہون دیا می تو میری اونگلیاں آکڑیاں رہن دیا میرے کلائیاں آکڑیاں رہن دیا میری بہاں آکڑیاں رہن دیا میری پوری باڈی فٹے بکن آکڑی رہن دیا اکڑاہٹ یا جکڑن اس مماردہ مکھ لکشن ہوند اور اس تو علاوہ جوڑن دے بچ سوچ دیکھیں جاندی ہے اور سوچ تو علاوہ کئی بارے روگ جب پرانہ ہو جب تا ہاتھ پیار ٹیڑے بھی ہو جاندے رومیٹیڈ آرثریٹیز ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے ساڑھی باڈی دے بچ جنا ایمیون سسٹم ہوندہ ہے ساڑھا بلڈ کچھ اس طرح برانیاں شروع کردندہ ہے جوڑن دے اندر پائی جانوالی سنوبل میمبرین نو جاکے اٹیک کردی ہیں انٹی باڈیز اور اوہتھیں انفلمیشن خوز کردی ہیں اوہ انفلمیشن فائنلی سوچ پیدا کردی ہے اور سٹیفنیس پیدا کردی ہے سو رومیٹیڈ آرثریٹیز مریجانو اسی صرف انٹی انفلمیٹری یا پین کلر دوائیاں نال نہیں ٹھیک کر سکتے اوہتھیں ایمیون سسٹم نو ٹھیک کرنا پیدا ہے اور ایک بیسک ڈیفرنس ہے ایلوپیتھک علاج تے ایرویدیک علاج دا ایلوپیتھک دوائیاں بہت ہی آسواریاں دوائیاں جڑی آنے اوہ پین کلرز نے یا سٹیرویڈز نے اوہ ٹیمپریری مریجنو درد تو تا رہا دن دی آنے مریج دا درد ہٹ جاندہ سویلنگ کٹ جاندی ہے لیکن اوہ دا ایمیون سسٹم جڑا ہے اوہ ٹھیک نہیں ہوندہ جدو تک اسی بماری دی جڑ نو ٹھیک نہیں کر دے انہی دیر تک مریج ٹھیک نہیں ہوندہ جے رومیٹر آرثریٹس نے مریجانو ہسی پروپلی ٹھیک نہیں کرا گے تاں اوہ دے پیچھے ڈیفارمیٹیز آنیاں تیہ ہو جاندیاں اور پیشنٹ نو ہاتھ پیٹڑے ہو جاندے نے اور کئی بار مریج بیٹھتے بھی چلے جاندہ اور رومیٹر آرثریٹس نے مریج جڑے نے انہوں نے نمیہ ایلوپیتھک دوائیاں بھی اضیاد ہو رہی ہیں اور انفارچونیٹلی کئی دوائیاں تھے ایسیاں بجار چاہ رہی ہیں جڑیاں بہت مہنگیاں میں نے ہونے ہی پتہ لگیا ہے کچھ بائیلوجیکل پروڈکٹس آگے نے بائیلوجیکل انجیکشنز آگے نے جڑیاں انٹی رومیٹک ڈرگز نے وہ بہت مہنگیاں نے پر جہ تسی ہی نیچرل ٹریٹمنٹ کراؤں جڑے کی علاج بڑے سستے نے انہوں نے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوندہ وہ جڑیاں دیسی دوائیاں جڑے نیچرل ہیلتھ پروڈکٹس نے تسی ہی خوراک دے طورتے ہی استعمال کرنے ہوندے ہیں انہوں نے مریض پکے طورتے ٹھیک ہو جاندے ہیں اور انہوں نے ایمیون سسٹم بھی ٹھیک ہو جاندے ہیں ہون تسی تھوڑی جنہیں گلد سو جنہیں گاؤٹ کہہ رہے ہیں آرثرائٹس انہوں نے کی سیمٹمز اور کی انہوں نے آرثرائٹس ہیں جنہیں گاؤٹی آرثرائٹس ہیں انہوں نے آم پاشا چاہی گاؤٹ بھی کہنے ہیں گاؤٹ نو کئی لوگ تاں مکس کر دے رہے ہیں بی جی رومیٹ آرثرائٹس ہے گاؤٹ ہے منہوں آرثرائٹس ہے یہ ساریاں چیزیں پتہ صرف ڈاکٹر لگانے نہیں مریض نہیں لگا سکتا مریض دیتا کمپلینٹ صرف این نہیں ہے بھی انہوں جوڑا چاہ درد ہے لیکن ڈاکٹر پھر لگ لگ ٹیسٹ کرا کے انہوں نے سیمٹمز تو اس ہی پکڑ دے ہیں بھی کیب ہوا رہی ہے کیا پیشن نو گاؤٹ ہے یا رومیٹ آرثرائٹس ہے یا انہوں آرثرائٹس ہے جس تک گاؤٹ دیگا لہا ہے گاؤٹ جڑا ہے ایک میٹابولک ڈسارڈر ہے انہوں نے بچ کیوندہ ہے کہ سردے بلڈ دے بچ یوریک ایسٹ دے لیبل بچ جاندہ ہے یوریک ایسٹ کیا ہے جگہ اسی پروٹین کھانے ہیں اسی ڈالہ کھانے ہیں میٹ کھانے ہیں اسی پنیر کھانے ہیں چنے کھا رہے ہیں ڈرائی فروٹس ہیں نٹس نہیں یہ ساریاں چیزیں ڈیا پروٹینز نہیں یہ پروٹین جدو اسی کھانے ہیں کھان تو بہت پروٹین ڈیجیسٹ ہو کے ساتھے بلڈ دے بچ چلے جاندے ہیں بلڈ چھے جدو پروٹین برن ہوں دے ہیں جدو جل دے ہیں جا کے تو وہ دی جنی ایش ہے گئی ہے وہ دا اینڈ پروڈکٹ ہے وہ یوریک ایسٹ ہوندہ ہے سو پروٹین میٹابولیزم دے ہیں اینڈ پروڈکٹ ہے بلڈ دے بچوں یوریک ایسٹ ہوندہ ہے جیڑا کی یورین ہے راستے ساڑھی باڈی چھے باہر نکل دا رہے ہیں لیکن کسے کارن کر کے یوریک ایسٹ ہی ساڑھی بلڈ چھے باہر نہیں نکل رہے ہیں تو وہ دا لیول بلڈ چھے بدنا شروع ہو جاندہ ہے جدو بلڈ چھے لیول ایک لیمٹ تو زیادہ کروز کر جاندہ ہے تا یوریک ایسٹ دے ایک کرسٹل ہوندہ ہے وہ ساڑھے جوڑا بچ چاکے ڈیپاؤزٹ کر جاندہ ہے اور وہ تھے انفریمیشن تے پین پیدا کر داندہ ہے یہ یوریک ایسٹ دے ایک پیثالوجی ہوندی ہے سو یوریک ایسٹ دے ودن ڈال عام طور تے پیرا یا انگلہ یا انگوٹھے دے اکثر درد ہوندہ ہے ساڑھے کول پیشنٹ کمپلینٹ لے کے آندہ کہنے کیوں نہ دے رات نوں پیر دے اوٹھے بچ بڑا درد ہویا جا کئی بار ہتھ دی ایک کنگل دے بچ درد ہوندہ ہے جا کئی بار بیک بون دے بچ بھی یا نی جوائنٹ بچ بھی ایک پاسے درد ہوندہ عام طور تے یوریک ایسٹر دے پیشنٹ مونو آرٹیکولر کمپلینٹ کر دینے کئی سنگل جوائنٹ انوالمنٹ ہے ایک یوریک ایسٹر دی خاصیت ہے ایک یوریک ایسٹر دی خاصیت ہو رہا ہے کئی اے بماری ینگ میلز دے بچ زیادہ دیکھی جاندی ہے ینگ میلز یعنی پچیک سال دے عمر تے لے کے چالیک سال دے بچ زیادہ بماری دیکھی جاندی ہے ینگ فیمیلز انو نہیں ہوندی ہے فیمیلز دے بچے اکثر مینو پاستو بات دیکھی جاندی ہے یہ ایک آپزرویشن میڈیکل آپزرویشن ہے گی ہے یوریک ایسٹر دی دے مریض نے اینا دا ایک ہور خاص آپزرویشن ہے بھی اس بماری دا ریلیشن الکوحول نال بھی ہے یہ کوئی مریض بیئر پی رہنے وائن پین دینے جا شراب پین دینے وہ دا ایک ریلیشن الکوحول دیکھ دیں بھی پیشنٹس انو اکثر آکے کہنے بھی میں کل یا پرسو شراب پیتی جا بیئر پیتی سی آج میرے جوڑاں سے درد ہو رہا ہے سوجری شراب ہے گیا ہے وہ یوریک ایسٹر دی ایکسکریشن ہو جا کے انفلینس کر دی ہے یوریک ایسٹر بلیڈ چو نکلنی دن دی وہ دا لیول بد جاند ہے لیول بدن تو بات یوریک ایسٹر جوڑاں سے ڈیپوزٹ کر جاند ہے وہ تے انفلیمیشن ہو جاندی ہے انفلیمیشن تو بات درد ہو جاند ہے سو یوریک ایسٹر دے پیشنٹ میں اسی اکثر یہ ایڈوائز دنے ہے کہ وہ شراب چھڑ دن انہوں نے چوز کرنا پہے گا جا شراب جا درد جے شراب بھی نہیں ہے پھر درد بھی سینہ پہے گا جے شراب چھڑ دنگے تا درد ہٹ دے گا اور یوریک ایسٹر میں میں دستے ابھی ایک میٹابولک ڈیسورڈر ہے اسی میٹابولیزم نو ٹھیک کرنے دوائیاں دنے اپنے کلینک چھے اور یہ بہت ہی جوردست ریزلٹ نے میں ہزارہ ہی مریض آج تک ٹھیک کیتے ہیں انہوں ٹھیک کرنا کوئی ایشو نہیں ہے یوریک ایسٹر بڑا کیوریول ہے اور جمیں اپنے ہر پروگرام چھے ایک نے کوئی کریلو جرور دستے ہیں سو یوریک ایسٹر مریضہ لہی میں دو طرح چیزیں دسوں گا وہ اپنے کارتے بیچ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جی او دنال نہ آرام آوے پھر وہ میں نو فون کر سکتے ہیں میں نو فون کر کے اپنی کوئی سلا بھی لے سکتے ہیں یا میرے کلینک تے بھی ویزٹ کر سکتے ہیں یوریک ایسٹر تے مریض دو چیزیں استعمال کر سکتے ہیں ایک تا سیلری سیڈ سندے ہیں سیلری سیڈ آم گروسری شاپ سے مل جاندے ہیں نیچرل ہیلتھ پوڈ شاپ سے مل جاندے ہیں اجوین بار کے ہندے ہیں ایک چمچہ سویرے شام درد ہی کنڈیشن تو سی لے سکتے ہیں اور تین چار دن دے بچ درد ٹھیک ہو جاندے ہیں دوسرا یوریک ایسٹر تے مریض ایک سیڈز ہندے ہیں جنہوں سی فینو گریک سیڈز کہنے ہیں جنہوں سی میتھے کہنے ہیں پیلے رنگ دے میتھے اوڈا پوڈر بنا کے ایک چمچہ رات نو سون لگے پانی نہ لینا ہے اور اے یوریک ایسٹر دے ایکسکریشن جو کافی ہیلپ کر دے ہیں اور پروٹین میٹابلیزن نو ٹھیک کر دن دے ہیں اور اے دے نال پرمنینٹلی کئی بار مریض ٹھیک ہو جاندے ہیں لوگ لمبے سمیت تک انہوں گاؤڈ دا اٹیک نہیں ہوند سو جے کسی مریض نو پھر بھی آرام نہ آوے تو ساڈے کلیننگ چاہ سکتے ہیں اسی ہوتے خاص دیاں دوائیاں تیار کیتے ہیں جنہوں پیشنٹ بہت لمبے سمیلے ٹھیک رہن دے ہیں ٹھیک سب بہت بہت تنوادی ہیں ٹھیک دے کہ تسی آرٹھرائٹس جیرہ ایڈہ پھیلے ہویا اور وڈہ سبجیکٹ ایک ہے ان دے جیری مین جیرے تن وڈے مسئلے نے انہوں دوتے تو اسی بڑے ہی پریسائز طریقے انہوں گالبات کی تھی اور ساڈے درشکانوں بڑی وڈی اور بڑی اہم جانکاری ہوئی اور اسی تانو سٹوڈیو تکلیف دندرن آگے آرٹھرائٹس دے بارے جانکاری بھی لیتی ٹیپس بھی لیتی ہیں کہ ان کے بھی ایسی پریونٹ کر سکنے ہیں اور پھر ان دے جدو مسئلہ کابو نہ آوے تو ڈاکٹ صاحب تا ساڈی مدد بستے ہیں ڈاکٹ صاحب پوری دنیا دے بچ سیوا کر دینے اور ساڈی خوش قسمتی ہے کہ ہون ہے برائمٹن، مساغہ، ٹرانٹو، آنٹیریو دے بچ خاص طور دیتے ہیں اپنے آئر ویڈک کالج اور اپنے آئر ویڈک کلینکس نال مجود ہیں انہوں نے ٹیلی فون نمبر سکرین دوتے آ رہا گیا اور تو سی انہوں نے فوری دور دوتے رابطہ کرو جسان کہ انہوں نے کیا ہے کہ تو سی انہوں نے فون کرو گے تو انہوں نے تو کوئی فیس بھی نہیں گی تاڑی کلنوں تاڑی گل باس ٹھوننگے تانو پھر انہوں نے صلاح دے منگے اور پھر تانو تاڑی جی رہے اے مسائل نے انہوں نے ویچوں بھی باہر لے کے آمنگے آج دا پنجاب رنگ دیکھن دا بہت بہت شکریہ نمبر 1 ملتی کلترین چینل یہ تاڑی تیوی تیوی